بلکہ ایک اور حدیث میں پڑا ہے توجہ دیجئے گا میری باتوں پر آپ کا ایمان بنتا چل جائے گا کہ جب سورہ قلو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس قلو اللہ کے ساتھ بھی ستر ہزار فرشتے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الرحمان دی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک نے ستر ہزار فرشتوں کو نازل فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فرشتوں کے پہروں کے اندر بلکہ پہرہ میں کیوں کہوں شاید یہ لفظ توہین کا نہ نکل آئے گویا کہ قلو اللہ جب آسمان سے اتری تو آپ یوں کہہ لیں کہ فرشتے اپنے آپ کو مزید خوش قسمت بنانے کے لیے تو اس قلو اللہ کی چادر یا اس کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی دنیا میں قبر میں آخرت میں قلو اللہ کا سایہ نصیب کر دے آمین کہہ دیں کاش اللہ پاک سارے قرآن کا سایہ ہمیں نصیب کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے جب ان کی جان نکلتی ہے تو قرآن کفن کے اندر چھپ جاتا ہے وہ مرنے والے کو جس کی قرآن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کفن میں کوئی چھپا بیٹھا ہے تو وہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے مرنے والا تو اکیلا جاتا تو کون ہے تو قرآن کہتا ہے چھپ کر میں تیرا وہ دوست ہوں کہ جس کے ساتھ تُنہیں دنیا میں دوستی لگائی تھی اور میں وہ دوست ہوں جو بے وفا نہیں دنیا کا ہر دوست بے وفا ہے میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ کی دوستی لگا لو اللہ بے وفا نہیں اللہ کے رسول سے دوستی لگا لو اللہ کا رسول بے وفا نہیں جو سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم علماء اولیاء کے ساتھ دوستی لگایا کرو یہ بے وفا نہیں ہوتے یہ باقی ساری دوستیاں بے وفا ہیں مطلب کی اللہ کی اللہ کے رسول کی علماء کی اولیاء کی دوستیاں بغیر کسی لالچکے ہوتی اب یہ تین چار دن ہمارے مہمان اولامائے نہ آپ نے ان کو دنیا دی نہ انہوں نے آپ کو دنیا دی کیا تھا یہ وہ محبت تھی یہ وہ دوستی تھی جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا گئے جو آپ کے دلوں میں اتر گئے اور اگر آپ نے ان باتوں کو پلے باندھ لیا تو قیامت والے دن آپ کے کام تو قرآن کہتا ہے چکر پریشان نہ ہو میں وہ دنیا کا بے وفا دوست نہیں جو تجھے چھوڑ دوں بلکہ میں تجھے قبر کے عذابوں سے بھی بچا کر قیامت تک کے لیے جنت میں پہنچا کر واپس ہوں گا ساتھ چلوں گا اب اسے اتمنان ہو جاتا ہے مرنے والے کو یہ میرا صحیح دوست ہے آمین کہتو اللہ ہمیں قرآن کی دوستی دیتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی وجہ سے ساتوں آسمانوں سے بھی اونچی عزت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی وجہ سے ایسے زلیل ہو جاتے ہیں کہ زمین بھی ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں قرآن ایک عزتوں کی کلام ہے کیوں نہ ہو کہ عزتوں والے خالق و مالک کی کلام ہے جو عزتوں کو پیدا کرنے والا عزتوں کا سمندر ہے یہ اس کی کلام ہے اور جو عزتوں والوں کی کلام کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو یہ کلام اس کو بھی عزتیں دیتی ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com